اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وید عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور جناب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زرار کی کامیابیوں کی گزشتہ ویڈیو میں آپ سے یہ بات کرنی تھی لیکن The Legend of Molaget کے بارے میں اتنی بڑی خبر آئی اور ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی فلم ہے کہ انڈیا میں اس کی ریلیز جو ہونے جا رہی ہے اس سے مطالق پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اور کسی سے وہ ویڈیو مس ہو گئی ہے تو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ The Legend of Molaget اور سرکس کا 23 دسمبر کو کیسے کلیش ہونے جا رہا ہے تو جناب زرار کی طرف واپس آتے ہیں زرار بھی جب سے آئی ہے ایک تو ایکسپیکٹیشن زرار سے بہت زیادہ تھی کیونکہ اس وقت The Legend of Molaget اپنے پیک پر تھی اور بہت زبردست بزنس کر رہی تھی زرار کا جب ایکشن اور تھل سے بھرا ہوا ٹریلر سب نے دیکھا اور اس کے چند ایک ٹریلر آئے جو کہ کچھ سال پہلے بھی آئے تھے لیکن اس سال جب اس ٹریلر کو ری لانچ کیا گیا تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ پیدا ہو گئی تھی کہ شاید زرار The Legend of Molaget کو جناب تف ٹائم دے گی اور اس کے پیچھے جائے گی اور اس کا ریکارڈ اس کے قریب ضرور پہنچنے کی کوشش کرے گی لیکن پھر جب زرار ریلیز ہوئی تو ایک تو ٹیچ بٹن کے ساتھ اس کا کلیش تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی موویز کے ساتھ اس کا اوورسیز میں کلیش تھا چونکہ بولیوڈ سے اس وقت درشم چل رہی درشم ٹو چل رہی تھی پھر جناب بھیڑیا بھی زرار کے ساتھ ریلیز ہوئی لیکن پہلا دن زرار کا تھوڑا لو تھا دو کروڑ چودہ لاگ کا اس نے بزنس کیا لیکن اس کے بعد پیس پکلا ویکنڈ کا اچھا اس کو کلوز کیا ویکنڈ کو پھر ویک ڈیز میں بھی سٹیبل رہی اور جو اس کا آٹھوہ دن یعنی اس کا سیکنڈ فرائڈے یعنی اس کا سیکنڈ ویکنڈ جو آیا اس دن جناب اس نے ایک اور شاندار اور جاندار آغاز کیا اپنے بزنس کو اور بوسٹ دیا اس کی جو اچھا اس دن اس نے ایک اور کاننامی بھی انجام دیا ہے بولیوڈ کی مووی این ایکشن ہیرو آیوشمان کے برابر اس نے بزنس کیا ہے وہ چند لاکھ کئی وہ بزنس کر پائی ہے اور زرار نے اچھے خاصے مارجن سے اس کو پیچھے چھوڑا ہے اور تقریباً کچھ چالیس پچاس لاکھ روپے زیادہ کلیکشن ہے زرار کی ان ایکشن ہیرو کے مقابلے میں جبکہ اسکرین کاؤنٹ زرار کا کم ہے اور اس کا زیادہ تھا اس کے علاوہ بھی دیشم ٹو اور بھیڑی اس وقت آور سیز میں چل رہی ہیں تو جناب زرار کی جو کاؤسٹ ہے زیرو پچھے سبیس کروڑ کی فلم ہے لیکن اچھی بات یہ کہ اپنے آٹھ دنوں میں وہ اپنی آدھے سے زیادہ کاؤسٹ کو ریکاور کر چکی ہے تیرہ کروڑ کو اس وقت پاکستان اور آور سیز میں ملا کر ورلڈ وائیڈ کراس کر چکی ہے اور یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ انیشیلی ٹچ بٹن سے بھی پیچھے تھی فرس ڈے پر چونکہ اس کی کہانی اس کا پلوٹ اس کی جو پکچرائزیشن اوورال قولیٹیز کی بہت زبردست اس میں کام ہوا ہے اور یہ تھوڑی منفرد نویت کی کہانی اور اسی لیے اس کو انیشیلی سکرینز کم ملی تھی لیکن آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی اس کے شوز بڑھے آور سیز میں بھی گلف کنٹریز میں بھی اس کے شوز بڑھ رہے ہیں یوکے یو ایسے میں بھی آہستہ آہستہ شوز کی تعداد میں اضافہ کیا جارہا ہے اور جن شہروں میں یہ نہیں لگی ہے اب آہستہ آہستہ وہاں بھی لگانے کی تیاریاں کی جارہی ہیں کیونکہ اب اس کو پسندیگی کی سنت آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے حاصل ہو گئی ہے جو اس کے ناکدین تھے وہ بھی جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں جو شخص ایک بار دیکھ رہے ہیں جو شان کا فین ہے یا ایکشن موویز کا فین ہے وہ ایک بار دیکھنے کے بعد اس کو دوسری بار دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنے لوگ اس کو دوسری بار دیکھ چکے اور کتنے لوگ اس کو تیسری بار بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فلم جب ہی بلوک بسٹر ہوتی ہے سپریٹ ہوتی ہے جب اس کی ریپیٹ ویلیو ہوتی ہے سرار کی ریپیٹ ویلیو ہے یہ لمبی چلے گی ہے فلم یہ لمبی ریس کا گھوڑا میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا جب یہ ریلیز ہوئی تھی اسی دن جب یہ ٹیج بٹن سے پیچھے تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹیج بٹن کو کروس کرے گی اور یہ آگے جائے گی اور ابھی آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے کہ اپنے چار پانچ دن گزارنے کے بعد یہ ٹیج بٹن سے پیچھے رہی لیکن اس کے بعد اس کا بزنس ٹیج بٹن کے مقابلے میں بڑھ چکا ہے اور اب یہ پیس پکڑ رہی ہے جبکہ اس ہفتے یارہ وے بھی آئی ہے اس ہفتے اوورسیز میں این ایکشن ہیرو کا بھی اس کو سامنا ہے لیکن دونوں موویز کو اس نے بیٹ کیا ہے دہ لیجنڈ آف مولا جٹ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایٹھ ویکنڈ میں داخل ہو چکی ہے لیکن اس کو بھی اب یہ بیٹ کرتی ہوئی آ رہی ہے اب یہ اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے چونکہ ظاہر ہے وہ ایک تو اس کا انکٹ ورجن آیا یوکے میں پھر وہ انڈیا میں ریلیز ہو رہی ہے تو اس کی ہائپ پھر سے بڑے گی لیکن ذرار کی ہائپ بھی بڑھ رہی ہے اور ذرار کو اوورسیز میں بہت زبردست ویلکم کیا جا رہا ہے چونکہ نیشنالزم سے بھری ہو یہ فلم ہے اور جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ یقینی طور پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ ایسی کہانی وہ کہانی اس میں ہمارے ملک کی جناب فلم آئی گئی ہے کہ ہمارے جو سیکریٹ ایجنٹس ہوتے ہیں کس طرح سے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے اوپر مشکلات کو جھیل کر ملک پر آنے والی آج ملک پر آنے والی مشکل کو ختم کرتے ہیں اور ملک پر آج بھی نہیں آنے دیتے اور بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں دکھی نہیں رہا ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ انہی واقعات پر مبنی ایک فلم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ملک کے خلاف سازشی ہو رہی ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہمارے یہ جوان ان سازشوں کو ناکام بناتے ہیں تو شان نے ایکٹنگ میں رائٹنگ میں ڈریکشن میں بہت عالی کام کیا ہے اوورسیز میں اس مووی کو سپورٹ کی ضرورت ہے اوورسیز کو اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان میں بھی تمام پاکستانیوں کو اس مووی کو دیکھنا چاہیے چونکہ ایسی موویز بہت کم پاکستان میں بنتی ہیں ایکشن موویز تو پاکستان میں نہیں دیکھنے کو ملتی تھی وہ بولی ووڈ موویز دیکھتے تھے اور کچھ عرصے تک پہلے تک آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی بولی ووڈ موویز سینما میں لگا کرتی تھیں اور لوگ ان کو دیکھنے جائے کرتے تھے لیکن اب اوورسیز میں پاکستانیوں کو پاکستانی مووی کی صورت میں quality content مل رہا ہے quality entertainment مل رہی ہے مولاجٹ لوگ کو واپس سینما میں لے کر آئی اور ذرار نے ایک ایکشن کا پاکستانی سینما کو ایک اگلے لیول پر لے کر جائیں گی جو بینچ مارکس مولاجٹ نے سیٹ کی ہیں اس تک پہنچنا ظاہر ہے بہت مشکل ہے لیکن مولاجٹ سے پہلے بھی کوئی اس فلم تک نہیں پہنچی تھی تو آگے آنے والی موویز میں جو مولاجٹ نے کیا ہے وہ پاکستانی موویز دوسری بھی اور کریں گی اور ظاہر ہے کہ اب فواد خان حمزہ لیہ باسی جب پہنچیں گے انڈیا میں ان کی سکریننگ ہوگی تو وہ وہاں ان کی فالنگ بڑے گی تو اوورال پوری دنیا میں بھی ان کی فالنگ میں آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے تو پاکستان کو اب نئے موویز سٹارز مل رہے ہیں پاکستان کو اب نئے میگا سٹارز مل رہے ہیں اب شان اور ہمائیوں سعید ہی پاکستان کے بڑے سے سپر سٹارز موویز کے نہیں ہیں بلکہ اب فواد خان حمزہ لیہ باسی بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو چکے فاہد مصطفہ بھی یہاں موجود ہیں تو ان لوگ کی آنے والی موویز بھی اسی طرح سے بزنس کریں گے اور ذرار ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پر سامنے آئی ہے اپنے منفرد تورٹ کہانی اور آئی ڈی اے کی وجہ سے اور شان اور پوری ٹیم یقینی طور پر مبارک بات کی مستحق ہے اور اب دیکھنا ہے کہ ویکنڈ کی یعنی آج کی جب سنڈے کی کلیکشن بھی آ جائے گی ابھی سیٹرڈے کی کلیکشن بھی اس کی سامنے نہیں آئی تو اس ویکنڈ پر یہ کہاں تک پہنچ پاتی ہے پندرہ کروڑ کے فگر کوئی کروس کر پاتی ہے یا نہیں اور پھر اس کے بعد ویک ڈیز میں اگر یہ ایٹین نائنٹین کروڑ تک بھی پہنچ جاتی ہے تو نیکس ویکنڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ پھر وہ اس کو اس کی جو انویسمنٹ ہے جو اس کی ٹوٹل کاؤسٹ ہے اس تک لے جائے گا بلکہ اس سے بھی کروس کر جائے گا تو یہ سیکنڈ ویکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی مووی کا اس کا اس نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے دو موویز کو بیٹ کیا ہے تین موویز کو بلکہ بیٹ کیا ہے دو پاکستانی اور ایک انڈین مووی کو آگے بھی اس کا سفار اسی طرح سے جاری رہے گا اور آپ کو میں اس کے سفار سے متعلق اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ زرار مولا جٹ اور دیگر موویز سے متعلق آپ اپ ڈیٹڈ رہ سکیں اور دیگر اہم موضوعات سے متعلق بھی آپ کو خبریں فوری طور پر ملتی رہیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ